اسلام علیکم میں ہوں احمد علی شیخ سماڈ ٹیوی کا ریپورٹر یہ میرے ساتھ آج سائمہ منظور یہ سنگ کی بڑی فنکارہ ہے اور میڈم نکت نازمی موجود ہے یہ بھی بڑی فنکارہ ہے ان کے ساتھ رات مسئلہ ہوا ہے آپ اب ان سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے سائمہ آپ بتا ہے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہم رات کسی پروگرام سے واپس آ رہے تھے ہمارے ساتھ گنڈا گردی کے نوازے نہ کوئی گنڈے تھے نہ کوئی چور کوئی بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ سندھ پولیس نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے پیسے چھین لیا گئے میرے میوزیشن کے ساتھ انہوں نے بتا میزی کیے مارا گیا ان کو ساتھ شدود کیا گیا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ کس ٹائم ہوا ہے رات کو یہ تقریبا رات کے دو بجے ہوا ہے وہاں سے ہمیں لے کے گئے ماتھانے پر بچھایا گیا ہمیں ہمارے میوزیشن کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے ہمارے ساتھ بدتمیزی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں خوشیاں باڑھتے ہیں لوگوں کے سیار باڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ناجی ہے کیوں اگر کوئی اور ہوتا کرنے والا تو ہم کہتے ہیں بھائی چھین کہ گنڈے تھے یا چور تھے انہوں نے کر لیا اب اس پولیس کو ہمارے تحفظ کے لیے وہاں پہ کھڑا کیا جات گے تو ظاہر ہے ہم پنکار کہاں جائیں گے کس کو کہیں گے ان کے ساتھ حصہ جو کون تھا آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ ایک دیسک کا دین ممل لگا رہی اور ایک آدم ان کے ساتھ اور بھی تھا اس کا ناغہ ریاض خاص کے لیے وہ ساتھ میں تھے دونوں جی ان کے ساتھ میں پھر آپ کو کب چھوڑا رات کو رات کو ہم سے پیسے وغیرے سب چھین لی ہے تشدد کیا ہمارے میزیشن پہ اس کے بعد ہم نے کہا بس بس جاؤ جاؤ جلدی نکلو یہاں سے چلو ٹھیک ملت ہے تو اس میں یہ سن پولیس انوال ہے ایسے چھو دین ممل لگا رہی ہیں یہ درستھانا موروں میں لگتا ہے اور اس کا ایک سپاہی ہے ریاض خاص کے لیے جو انتہائی بتمیز قسم کا انسان ہے پولیس جو ہے وہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے ناکے دہشتگردی کے لیے اس نے پوری طرح سے پولیس گردی دکھائی ہے ایک فیمیل فنکارہ کے ساتھ اس نے بلکل ہی ناروہ سلوک کیا ہے بتمیزی کی ہے اس کو حراسہ کیا ہے کہ آپ اترو اور ایسے چھو کی گاڑی میں بیٹھو آپ نے شراب کی ہے زبردستی الزامات لگانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھائی اس نے میوزیشن پہ تشدد کیا پیسے ویسے چھین لیے لاکم میں بٹھ ہے ایک فیمیل کو فیمیل کو تھانے تک لے جانا فیمیل پولیس کا کام ہے میل پولیس کا کام نہیں ہے کلیم امام صاحب آپ قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ صرف ایک سائم امن دور کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے سندھ کے آرٹسٹوں کا مسئلہ ہے اگر یہی سلوک رہا تو کل یہ آرٹسٹ خوشی امان نہ چھوڑ دیں گے آرٹسٹ کسی بھی زبان کا ہو کسی ملک کا ہو کسی خطے کا ہو وہ امن کا سفیر ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیار کا امن کا پیغام لے کے جاتا ہے ان کے ساتھ یہ شرمناک عمل جو پیش آئے شدید الفاظ میں مذہبت بھی کرتا ہوں اور اسپیشلی آپ سے اپیر کرتا ہوں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایسے چھو دین ممند لگاری اور ریاض خاص کے لیے جو کانسٹی بولے اس کے اقلاق سکتی سے ایکشن لیا جائے اور ان کو سسکرائب کیے